موسیقی ہدھ پسند دارہ ہوگا آپ مسلسل ہم سے جڑے ہوں گے ناظرین آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کے اہم مسائل پر ہمارے علماء یہاں موجود ہوتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ اس سلسلوں کو پورے رمضان ہم جاری رکھیں گے اور تسلسل کے ساتھ آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں مشہور و معروف عالم دین محترم جناب مولانا مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ جو ریاض سے تعلق رکھتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے درمیان موجود ہیں مولانا کیفایت اللہ سنابلی صاحب جو ممبئی سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں چند اشعار پیش کرنے کے لئے ہمارے درمیان تشریر رکھتے ہیں جناب شاکیل احمد صاحب جو انشاءاللہ آپ کو ابھی کچھ ہی دیر میں چند اشعار سنائیں گے ناظرین قبل اس کے کہ ہم آج کس پروگرام کو آگے بڑھائیں کچھ گفتگو کریں میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں پہلے اشعار پیش کی جائیں اس لئے میں گزارش کروں گا جناب شاکیل صاحب سے کہ کچھ اشعار پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ مرسلون جب کہا انا الیکم مرسلون مرسلون جب کہا انا الیکم مرسلون مرسلون جو کلامِ حق کو پڑھتے دیکھتے سنتے نہیں جو کلامِ حق کو پڑھتے دیکھتے سنتے نہیں وہ ہے سنم بکن یوں ہے فہم لا ارجعون وہ ہے سنم بکن یوں ہے فہم لا ارجعون قوم ہے جز مصطفہ جسے نکا للکار کر قوم ہے جز مصطفہ جسے نکا للکار کر مجمعے کو فان میلا اعبدو من تعبدون مجمعے کو فان میلا اعبدو من تعبدون رزق کا تے هو اسیر ساق کا فر کسیے رزق کا تے هو اسیر ساق کا فر کسیے تجعلون اللہ اندادا وآطن تعلمون تجعلون اللہ اندادا وآطن تعلمون مشرکو ہے شغر حق واجن وحی ہر دم جاکر دیتا ہے مو کل کردن ثم آقن تشکون دیتا ہے مو کل کردن ثم آقن تشکون مومنوں کے حق فرمایا زمین مستقر مومنوں کے حق فرمایا زمین مستقر کہک والارد فرشناها فنعم الماہدون کہک والارد فرشناها فنعم الماہدون موت جبآه فلا يستأخرون ساعتا موت جبآه فلا يستأخرون ساعتا وقت سے فہلے نموکن ہے و لا يستأخرون مومنوں کی موت پر اللہ نے فرما دیا مومنوں کی موت پر اللہ نے فرما دیا فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی مرسلون جب تہا انا الیکم مرسلون ممکنونے کی دیانی حرماتم اللہ تکلیبون جزاکاللہ ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری آواز میں اور مخصوص انداز میں آپ نے جو ہے اشار پیش کی امید کہ آپ کو بے حد پسند آئی ہوئی ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں شیخ اس سے پہلے ہماری گفتگو کئی اہم مسائل پر ہوئی ہے خاص طور سے قضاء روزوں سے متعلق کئی اہم باتیں آئیں ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے درمیان بہت سارے بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ بوڑھے ہوتے ہیں ان میں بہت طاقت نہیں ہوتی قوت نہیں ہوتی تو ہمارے درمیان وہ بزرگ جو زیادہ بوڑھے ہوتے ہیں ان کے روزوں کا کیا حکم ہوگا وہ کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ واصحابی اجمعین دیکھئے وہ بوڑھے جو وہ اپنے عمر کے بلکل آخری مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں اور بساوقات بلکل آخری مرحلے میں پہنچنے سے پہلے ہی بات بیماریوں کی سبب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ روضہ رکھنے یا اس قسم کی مشقت حامیز جو اکام ہے اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو اس چلتلے میں سمجھنے کی یہ ہے کہ ان کی دو کیفیت ہوتی ہیں ایک کیفیت تو یہ ہے کہ ان کی جسمانی کمزوری ہوتی ہے البتہ ان کی کا شعور ان کی عقل ان کی تمیز باقی ہے عقل اور تمیز میں کوئی فطور واقعہ نہیں دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آغا اور جسم کی کمزوری کے ساتھ ساتھ ان کی عقل بھی کام کرنا بھوڑ دیتی ہے تو اگر پہلی صورت ہے کہ ان کا جسم کمزور ہے لاغر ہو چکا ہے البتہ عقل تمیز اور سمجھ باقی ہیں تو ایسے لوگوں کی اوپر روضہ رکھنا واجب نہیں البتہ انہیں ہر روض کے حساب سے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا مرد ہے یا عورت ہوں یعنی رمضان اگر تیس دن کا ہے تو گویا تیس مسکین کو تیس مسکین کو ایک ساتھ بھی کھلا سکتے ہیں تیس مسکین کو تیس دن بھی کھلا سکتے ہیں پندرہ مسکینوں کو دو دن بھی کھلا سکتے ہیں یہ اس سلکلے میں سہولت ہے جب اس عمر کی پہنچ چکی تھے تو انہوں نے ایک بڑی دیکھ میں قرید بنوائی اور تیس مسکینوں کو دعوت دیا اور انہیں کھانا کھلا دیا تو ان کے لئے اللہ تعالی نے یہ سکورت رکھی آتانی رکھی ہے کہ وہ اگر روضہ نہیں رکھ سکتے تو فدیہ ادا کریں شریعت کی اطلاع میں کیا ہے وہ فدیہ ہے یعنی روض آنا ایک مسکین کو کھانا کھلانا اور اگر ان کی کیفیت وہ ہے دوسری ہے جسم کی کمدوری کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ذہنی توازن یا عقل کو بھی کھو بیٹے ہیں تو اب جزاک اللہ شیخ ایسے لوگوں پر نروضہ ہے نفیدیا کیوں اس لیے کہ روضہ اور نماز اتنی تکالیف شرعیہ ہیں وہ اس کی بنیاد کیا ہے عقل اور تمیز پر ہے ان کے پاس جب عقل اور تمیز نہیں رہ گئی لہذا ان پر روضہ پردہ دیں جزاک اللہ شیخ ناظرین دیکھا شیخ نے آپ کے سامنے واضح انداز میں یہ بات رکھی کہ ہمارے درمیان وہ بزرگ جو بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن عقل ہے تمیز ہے ساری صلاحیتیں ان کے اندر موجود ہیں تو ایسی صورت میں اگر وہ روضہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو وہ فیدیہ دیں گے اس کا طریقہ بھی شیخ نے آپ کے سامنے رکھا لیکن وہ بزرگ ہمارے درمیان موجود وہ بوڑھے جو اپنے حواظ کو کھو بیٹھے ہیں تمیز نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں ان پر روضہ نہیں ہے شیخ وقت ابھی ہمارا ہے ایک اور اہم سوال ہے جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ مریض کے لئے رخصت ہے اب مرض کی کئی ایک شکلیں ہیں تو اس کی تقسیز کیسے ہو گیا کہ آدمی کو بخار ہو گیا یا کوئی معمولی بیماری ہو گئی تو اب کیا اس کے لئے بھی رخصت ہے دیکھئے اسے علماء نے کئی حصوں میں باتا ہے اصل میں مرض ہے کیا مرض یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو جس کیفیت پر جس احساس پر جس قوت پر پیدا فرمایا ہے اس کا فقدان ہو جائے مثال کے طور پر اللہ تعالی نے انسان کی کیفیت یہ ہے عام کہ وہ پانی پیئے عام سادہ پانی تو پانی میں اس کو لدد محصول ہے اگر پانی میں کوئی خرابی وغیرہ نہیں ہے اب اگر کوئی شخص ایسا اس کا مزاج بن جائے کہ پانی پیتا تو اسے کر ہوا لگ رہا ہے یا پانی اسے کھانا کھانے کو اس کا جی نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے کہ اسے کسی کسی مرض لائے ہو چکا ہے ہے نا یعنی اس کے جو آزہ ہیں وہ جس قیفیت پر اللہ نے پیدا فرمایا ہے کہ وہ کام کریں وہ اُسا کام نہیں کر رہے تو اس کی علماء نے مختلف صورتیں دیکھ رہی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک عام نارمل سمرت ہے جس سے شاید ہی آج کے دنیا میں اللہ ماشاء اللہ کوئی آدمی بچا ہو اللہ نے اگر کسی کو محفوظ رکھا ہے تو یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے ورنہ آج اس ماحول میں ہمارے آپ کے ہمارے خیال سے اسی فیصد پنچہ فیصد لوگ کچھ نے کوئی دوائی استعمال ضرور کرتے ہیں ہے کہ نہیں تو ایسا مرض جو انسان کو روضہ رکھنے سے کوئی رکاوٹ نہ ڈالے یعنی اس کی وئے سے کوئی ایسی مشقت نہ ہو کہ انسان کے جو روٹین کے کام ہے کام کرنے میں وہ اسے رکاوٹ بنے تو ایسے مرض کے بارے میں علماء کہتے ہیں یہ نہ ہونے کے معنی میں جو کسی کام سے آپ کو روک نہیں رہا ہے جو مرض تو آپ کو روضہ رکھنے سے کیوں روکے گا ہے گی نہیں جو اس کے حالات ہیں جسمانی وہ اس سے اب بگڑ چکا ہے اور روضہ رکھتا ہے تو اسے مشقت اور پریشانی لائک ہو دیئے اب اگر مشقت اتنی ہے کہ وہ برداشت تو کر سکتا ہے لیکن ہے مشقت تو ایسی صورت میں اس کے لیے روضہ چھوڑ دیرا مستحب ہے شرط یہ ہے کہ وہ قضاء کر سکتا ہے قضاء کر سکتا ہے اس کے لیے مستحب ہے یہاں پر ایک بات اور ذکر کر دوں ہمارے یہاں بہت سے لوگ چاہے سفر میں جانا ہے یا بیمار ہو گئے ہیں تو وہ لوگ تکلیف برداشت کر کے روضہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بعد میں روضہ پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے میرے نزدیک یہ چیز بڑی کمزوری ہے انسان کہہ کی آپ کے نزدیک کیسے ناممکن ہوتا ہے یا مشکل اتبالے پورا کرنے کیلئے اس کا مطلب اس فریضے کی اہمیت آپ کے نزدیک کم آپ جو ہے ضرورت پڑتی ہے دوسرے بڑے آسانی سے قرض لے لیتے ہیں اور اسے ادا کرنے بھی آپ کے لئے آسان ہوتا ہے گی نہیں اس لئے کہ آپ اس کی ادا کرنے کی اہمیت کو اور اس ضرورت کو پورا کرنے کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں یہاں آپ سے روضہ قضا کرنا مشکل ہو دا اس کا مطلب کہ آپ اس فریضے کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں یہ آپ کے ایمان میں کچھ کمی ہے اس کو دوسر کرنے درورت تو ایسا بیمار جو روضہ رکھتا ہے تو اسے مشقت لائق ہوتی ہے شیخ معذرت کے ساتھ چونکہ یہ سوال بڑا اہم ہے اور ناظرین کے مطلب کا ہے اس سے پہلے ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ سبحانو تعالی نے قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی نے احادیث مبارکہ کے اندر مریض کے لئے رخصت دی ہے کہ وہ روضہ نہ رکھے لیکن سوال یہ ہے چونکہ مرض کی کئی شکلیں ہیں چھوٹی بڑی ہر طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں سوال یہ ہے کہ آدمی ہر بیماری میں رخصت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی انشاءاللہ اسی سے متعلق کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی شکل ہماری گفتگو ہو رہی تھی رخصت کے حوالے سے مریض کے حوالے سے جی تو اس سلسلے میں ہم نے پہلے رکھا تھا کہ مریض کی ایک صورت وہ ہے کہ وہ عام مرض ہے جو انسان کی عام زندگی کے ساتھ ہے اور انسان کے جو روٹین کے کام ہیں جی وہ کرتا ہے روضہ رکھ کر کے بھی بگئر اس کے اس حالق اسے روضہ رکھنا ہوگا ہے نا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ روضہ تو بیماری ہے لیکن اسے ایک مشقت ہوتی ہے بساوقات یہ خطرہ ہے کہ بیماری اور نہ بڑھ جائے ہے کہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے روضہ افطار کرنا مستحاب ہے کیوں اس لیے کی اسی پریشانی سے بچنے ہی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے مریض کو رخصت دیئے تو اب وہ پریشانی کیوں اٹھا رہا ہے اور اگر یہی مشقت شدیدہ ہو جائے مشقت شدیدہ ہو جائے کہ اب خطرہ ہے کہ کہیں وہ اس کے جان پر نہ آ پڑے تو ایسی صورت میں بساوقات اس کے لیے روضہ رکھنا مکروح اور بساوقات روضہ توڑنا واجب ہو جائے روضہ توڑنا واجب ہو جائے گا اس لیے کہ انسان کے جان کی حفاظت بہت اہم ہے بجائے اس کے کہ انسان اللہ نے ایک چیز جس کو رخصت دی ہے اس کو قبول ایسان نہ کریں بلکہ بعد اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ روضہ رکھنے کی وجہ سے اس کا کوئی عضو طلب ہو گیا سامنات ہوتا ہے نا اسے دوہ کھانی ہے بیماری ہے کچھ ہے اور اگر دوہ نہیں کہایا تو وہ اثر ہو گیا تو اس کے اوپر گناہ ہوگا کہ گویا اس نے اپنی جسم کو حتیٰ کی اگر اسے معلوم ہے لوگ منع کرتے ہیں ڈاکرین منع کیا ہے لیکن پھر بھی روضہ رکھ رہا اس کا انتقال ہو تو خطرہ ہے کہیں وہ شخص خودکشی کرنے والے حکم میں نہ البتہ ایک بات اور یہاں پر نہیں کرتے ہیں مرض دو قسم کے ہوتے ہیں ایک پر بھی سورت نہیں ایک مرض وقتی ہوتا ہے ایک مرض دائمی وقتی مرض کیا ہے ہفتہ دس دن مہینہ دو مہینہ چھے مہینہ یعنی اس کی ایک مدت ہے اس کے بعد انسان کو عموماً عادتاً غرفاً شفا مل جاتی چاہے جلدی یا دیر میں تو ایسے ہی مریض سے مطالق ہماری آپ کی گفتگو ہے یہ جو گفتگو ہے ایسے مرض سے مطالق ہے جسے شفا مل جاتی ہے ہاں اگر وہ مریض جسے دائمی مریض کہتے ہیں جسے دائمی مریض کہتے ہیں اس کے لیے روضہ رکھنا آج نہیں کل بھی پرسوں بھی نرسوں بھی اس کے لیے مشکل ہیں تو اس کی ہم نے اہل علم کے کلام کی روشنی میں دو صورت سمجھیے ہوں ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ کنٹینیوٹ روضہ نہیں رکھ سکتا لیکن کچھ روضے رکھ سکتا ہے کچھ چھوڑ دے کچھ رکھ سکتا ہے کچھ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی وہ قضاء کریں تو اس کے اوپر بھی اپنے حالات کے مطابق روضہ رکھنا اور چھوڑنا یہ ہو یا گرمی کا موسم اس میں روضہ نہیں رکھ پا رہا ہے یعنی سخت بریڈ پیشر کا مریض ہے ایک نہیں ہے اس گرمی کے موسم میں وہ روضہ نہیں رکھ پا رہا ہے لیکن سردی کے موسم آئے گا تو آدھانیت روضہ رکھ لے گا تو ایسے مریض کے لیے بھی روضہ افطار کرنا ہے اور بعد میں روضہ قضاء کرے گا لیکن اگر ایسا دائمی مریض ہے کہ اس کے لیے روضہ رکھنا ہمیشہ مشکل ہے جیسے قیل سر کا مریض اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمارے ہاتھ مسلمان بہن کو لیکن نہیں بعض لوگ ہوتے ہیں شدید قسم کا بریشر ان کے اوپر ہوتا ہے ہمیشہ انہیں یہاں پر دوا بعض لوگ شدید قسم کا یہ سوگر ہوتا ہے ہمیشہ وہ انجیکشن ورنہ خطرہ رہتا ہے کب تو ایسے لوگ اس بوڑھے مرد عورت کی حکوم میں ہیں جو اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ وہ روضہ نہیں رکھتا تو ایسے لوگوں کے لئے کیا ہے فدیہ ہے روضہ افتار کرنا ہے اور روضہ ایک مسلم کو کھانا کیا ہے دیکھا ناظرین سوال یہ تھا کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے مریض اس کے لئے رخصت دیے لیکن چون کی مرض کی کئی شکلیں ہوتی ہیں کیا چھوٹی موٹی بیماریوں میں بھی آدمی اس رخصت کو اختیار کر سکتا یا نہیں شیک نے بڑی واضح انداز میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ اگر وہ بیماری نورمل ہے عام بیماری ہے جو عام طور پر لوگوں کو لاہق ہوتی ہے پھر آدمی شفایاب ہو جاتا ہے یا اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے صحت پر یا اور بھی چیزوں پر تو ایسی صورت میں اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ روزے کا احتمام کرے وہ روزہ رکھے لیکن بیماری ایسی ہے جو شدید ہے جس کے اندر خطرہ ہوتا بڑی بیماری ہے تو ایسی صورت میں آدمی رخصت کرے گا ہر چھوٹی موٹی بیماری کہ آدمی کے ہاتھ میں درد ہو گیا یا پیر میں درد ہو گیا یا اس سے معمولی بخار ہے تو ایسی صورت میں آدمی کو رخصت نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے روزے کا احتمام کرنا چاہیے کیونکہ نوکتہ بھی ہمارے پاس ہے اسی سے مطالق کچھ اور سوال ہم شیخ سے معلوم کرتے ہیں شیخ ایک سوال یہ بھی ہے کہ حاملہ اور مرضیہ عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے ہاں بھی پریشانی ہوتی ہے مرضیہ وہ عورت جس کے بچے کی غضاء اللہ تعالیٰ نے اس کا دور رکھا ہے ان دونوں کے لئے بھی اللہ کے رسول شلی اللہ علیہ وسلم ساری حدیثیں جیسے حضرت انسی بن مالک القعبی درسوں میں گدری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے کہ حاملہ اور مرضیہ عورت دیکھئے ان کی بھی قیفیت مختلف ہے مسئلے کو اپنی بہنوں کے لئے میں یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ اس کی ایک صورت ہے ایک صورت تو یہ ہے جیسا کہ بہت سی عورتوں پر یہ مشاہدہ ہے کہ وہ حالت حمل میں یا حالت رضاعت میں بچے دودھ پیتے رہتے ہیں تو وہ روضہ آسانی سے رکھ لیتے ہیں خاص طور پر بعض عورتوں کی حمل کی ابدائی جو مرحلہ راکھاتا ہے یا ابدائی مرحلہ مہینہ دو مہینہ جو گذرنے کے بعد جو رہتا ہے تو انہیں کوئی مشرقت لائق نہیں ہو اسی طریقے سے بچہ رہتا ہے تو بچہ صرف ماں کے بودھ پر نہیں ہے بلکہ باہر کا بیدود لیتا ہے تو ایسے وقت میں ہماری ماں اور بہنوں کو صرف اس بہانے سے کہ ہمیں چھوڑنا نہیں انہیں اپنا روضہ رکھنا چاہیے ان کے اوپر روضہ رکھنا واجب ہے کیوں اس لیے کہ ان کے روضہ رکھنے کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے روضہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جس جان کو رکھا ہے اسے پریشانی لاحق ہوتی ہے اسے پریشانی لاحق ہوتی ہے بعض عورتوں کے بارے میں مشاہدہ آئے کہ وہ پیج میں بچہ رہتا ہے اور جب ان کو بھوک لگتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ماں کی غضہ کو اللہ تعالیٰ بچے کی غضہ سبحان اللہ ماں ابھی کھانا صرف مشکل تھے پانچ منٹ بھی نہیں ہوتا کھائے ہوئے کہ بچہ ما شاء اللہ پیج میں جو حرکہ سکون میں آجایا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے تو اگر ایسا ہے کہ بچے غضہ ملنے میں اس کو تاخیر ہو رہی ہے پریشانی ہو رہی ہے یا بچہ رو رہا ہے اور بلا وجہ روضہ رکھے ہوئے کہ ہاں بھائی اس کو کھلونا دے کے بہلا رہی یہ کر رہی یہ وہ کر رہی ہے اور بچہ بھوک سے رو رہا ہے تو یہ اس کے لیے قطعہ مناسب نہیں ہے اس کے لیے یہی ہے کہ وہ ضرور رخصت دونوں کے لیے ہے لیکن اگر مجبوری ہو پریشانی ہو یا بچے کو خطرہ ہو تو ایسی صورت میں اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے اس کے بات ایک صورت یہ ہے کہ اگر اس کی وجہ سے بچے کو ضرر لاحق ہو جا رہا ہے اس کی صحت اثر انداز ہو رہی ہے یا پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی صحت کو خطرہ ہے تو ایسی صورت میں عورت کے لیے روزہ رکھنا جائد نہیں ہو جی بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایسی صورت میں جو پیٹ میں بچہ ہے وہ مر جائے تو عورت کے اوپر دیعت واجب ہو جی عورت کبھر کیا ہے دیعت واجب ہو تو اس کے لئے جائد نہیں ہو گا البتہ مسئلہ آتا ہے آخر میں جو زیادہ اہم ہے کہ ان کے لئے قضا کا مسئلہ دیکھئے اس سلسلے میں جو معتدل رائے ہم نے دونوں طرف کے علماء پڑھ کر نکالی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول شلل اللہ علیہ وسلم نے اس سری حدیث کے اندر جو انت مال القابی سے مروی ہے آپ نے مریض کے ساتھ بیان کیا مسافر اور مریض کے ساتھ اور ہمارے عرف میں بھی عورت جو حاملہ ہوتی اسے کہتے ہیں کہ اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے وہ بھی مار مریض مریض کا حکم ہے جس طریقے سے مریض کا عدر وقتی ہوتا ہے مسافر کا عدر وقتی ہوتا ہے ایسے ہی ان کا عدر بھی وقتی ہے لہذا بعد میں ان کے اوپر قضاء آئے دوسری صورت یہ ہوتی ہے ہماری بعض بہنوں کو سبحان اللہ ایک سال انہیں حمل ہے دوسرے سال دودھ پلا رہی ہیں اس سال حمل ہے پھر دودھ پلا رہی ہیں اب ان کے لیے روضہ قضاء کرنا خاص طور پر ایک مہینے کا ہو جائے بیس دن کو ہو جائے تو مشقت شدیدہ کا سبب بنتا ہے تو ہمارا دین یسر ہے دین آسان ہے ایسے موقع پر ان علماء جیستہ عباس رضی اللہ عنہ آئیں ان کے فتوے لیکن یہی ہے کہ ان کو اس کی وجہ سے مشقت شدیدہ لائق ہوتی اور بچے کے لیے کبھی پرورش کا مسئلہ ہے کبھی حمل کا مسئلہ ہے کبھی کچھ اور ان کے لئے روضہ رکھنا مشکل ترین کام ہو جاتا ہے اور ایک سکن کے لئے یہاں یہ بات دو رہوں گا یہ معاملہ اصل دین کا ہے فتوے سے زیادہ خود انسان کے اپنے نفس پر ہوتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول کو حدیث استفت قلبہ استفت قلبہ محا جس کے بارے خوف ہو کہ لوگ اس کو جان نہ جائیں اور دیرے دل کو او کھڑکے اس کس وقت فیصلہ عموما کون کر سکتا ہے خود خود انسان کر سکتا جی جزا اللہ شیخ اس سے پہلے ہماری گفتگو جو ہوئی آپ نے سنا انشاءاللہ اس سلسلوں کو آگے بڑھائیں گے اور مزید سوالات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے شیخ اس سے پہلے ہماری گفتگو کئی اہم مسائل پر ہوئی انشاءاللہ آج جو ہماری گفتگو ہوگی ترابی کے تعلق ہوگی میں چاہوں گا کہ ترابی کے تعلق سے کچھ بنیادی بات ہے ہمارے سامنے رکھیں دیکھیں ترابی کے بارے میں خصوصی فضلت دیکھیں صحیح حالی کے حدیث ہے بہت بڑی فضلت ہے ترابی رمضان میں قیام کی بلکہ جو روزے کی فضلت ہوئی یہاں پر بھی دے دی گئی لیکن حدیث کے الفاظ پر آپ گور کریں من قام رمضان ایمان جو رمضان میں قیام کرے ایمان کے ساتھ ایمان کی تشریح آپ دیکھیں جو حدیث اللہ پر ایمان دکھتے رسول پر ایمان دکھتے بھی یعنی اللہ رسول کے بتائے طریقے کے مطابی تو ترابی میں سب سے اہم چیز یہ ہے جس انداز سے آپ پڑھیں جیسے پڑھنا چاہتے آپ سب سے پہلے یہ تائی کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ کیسے پڑھتے تھے صحابے اکرام بھی اس کے ہمیشہ کوشی کرتے جمعہ ہر خطبے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ سلام محبت رسول کا تقاضی ہے آپ صلی اللہ قول ہے اسے ہم اپنائیں تو یہ جو بہت اہم عبادت ہے ترابی رمضان میں روزے کے بعد بہت بڑی عبادت ہے ترابی تو اس میں بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیر بھی کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقشہ قدم پر چلے ہر معاملے میں ترابی کی ہر قیتیت اور اس کی ہر شکل میں ہم یہ کوشش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقشہ قدم پر چلے آپ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں رمضان میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا صحابہ اقرام دیا آپ کے ساتھ تراوی کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم ہی پر صحابہ اقرام چکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ سکتے ہیں تراوی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم چیز یہ ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ اللہ کی طبعہ کے ساتھ ہر معاملے میں ترابی کی نماز کو ادا کرے اور ہاں اپنے طور سے تقوی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں کرنا شروع کریں جی جزاک اللہ شیخ شیخ یہ ترابی اور تحجد یہ دونوں الگ نماز ہیں ایک ہی ہیں چونکہ یہ بہت اہم سوال ہے لوگوں کی طرف سے آتا ہے کہ ترابی اور تحجد کا کیا معاملہ دونوں ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں دیکھیں ترابی کا جو لفظ ہے یہ ایک علمی اسطلاح ہے علماء نے شیخ دیا اس نماز کو حدیث میں جو آپ دیکھیں گے وہ قیام اللہ، قیام وغرق لفظات منقامہ وغرق، صلاة اللہ، اسری کلپ آدھاتا اصل حدیث کے نسمے لفظ ترابی نہیں موجود تو یہ علماء کا دیا ہوا ہے بلکہ اور اصل حقیقت میں یہ جسے نماز کو ہم ترابی کہتے ہیں وہ اصل میں تحجدی ہے اس کو علماء نے اس کی کچھ کیفیت کو دیکھتے ہوئے ترابی کا نام دیا ہے لیکن یہ دونوں نماز اصل میں ایک ہی ہے جو فرق ہے وہ قیفیت کے لحاظ سے بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کبھی کبھی قیفیت میں الگ وقت کے لحاظ سے الگ موسم کے لحاظ سے یا الگ احتمام کے لحاظ سے تھوڑا فرق ہو جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں اس کو آپ دو الگ الگ کے دیں میں ایک دو مثال دوں آپ کے سامنے مثال کے طور پر جیسے زہر کی نماز یہ ہے زہر کی نماز اگر ہم حضر پر پڑھیں گے تو چار اگر پڑھیں گے لیکن ہائیں دونوں ایک ہی اتنے فرق کی وجہ سے ہم یہ کہہ دیں گے یہ الگ نماز ہو الگ نماز ہے یہ ایک ہی نماز ہے لیکن دو حالتوں کی وجہ سے تھوڑا فرق ہوگا انسان کی بھی آپ دیکھ لیں ایک انسان جسے دھیا پر گرہ میں رہتا ہے تو اس کے دیکھیں اس کے جل پر کیا سرات ہوتے ہیں کھڑا سا کالا پن ہوتا ہے وہی آدمی آگے ممبئی میں آپ دو ہینے دیکھتے رہتا ہے تو اس کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ اعتمام کرتا ہے نہانے دونے کا یا رہنے کا طریقہ ہے اس کے جسم میں تبدیل ہی آیا کیفیت بدل جاتا ہے تو کیا کہیں گے دیہات میں وہ انسان دیتا ہے یہاں دیتا ہے وہ عیوان ہو جاتا ہے جن سے ایک ہی ایک ہی ہے لیکن موسم کیوں سے دیکھیں اس میں تھوڑی سی کیفیت میں برک ہوا تو اس کے ویسے آپ ہی نہیں کہتیں گے وہ الگ ہے یا الگ ہے تو ایسے تحجد و ترابی کا مسئلہ ہے عام دنوں میں تحجد کے ساتھ یہ اعتمام ہوتا ہے وہ تھوڑا الگ اس کی ایٹیت ہوتی ہے لیکن رمضان میں خاص ترقیب دی گئی ہے اس کا خصوصی اعتمام ہوتا ہے اور یہ ساری تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پر اس کا ایک نام ہوتا ہے ترابی اس بنیاد پر کچھ چیزیں ایسی دیکھتی ہیں جو عام دنوں میں اس نماز کے ساتھ نہیں دیکھتی تو یہ کیفیت کا فرق ہے دو نماز علب لبی ہیں اصل میں یہاں پہ غلط نہیں ہوگی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کیفیت کا فرق مانتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس میں فرق نہیں ہے کیفیت میں فرق ہے لیکن نماز ہی ہے نماز الگ لگی صلاة اللہ علیہی ہے آپ تحجید کیونے صلاة اللہ علیہ کے قیام اللہ علیہ کے ہیں جی جزاک اللہ شیخ بڑی اہم مفید باتیں آپ نے سامنے رکھی اور خاص ہو سے جو مثال آپ نے سامنے پیش کی میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت سائے لوگوں کے سمجھ میں بات آگئے ہوگی لیکن چونکہ یہ سوال اہم ہے شیخ بڑا اہم مسئلہ ہے اور مختلف لوگوں کی جانب سے یہ کیا جاتا ہے اصل میں مسئلہ کے ساتھ شیخ نے جو ذکر کیا کہ صورت ذرا تبدیل ہو جاتی ہے تو تبدیل ہونے کے وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ الگ الگ نمازیں ہیں تو میں چاہوں گا شیخ آپ بھی کچھ روشنی ڈالیں اس سنے میں لیکن ہمارے عزیز نے جو بات کہی وہ اس سنسلے میں کافی ہے سمجھنے کے لئے اور یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ یہاں پر تراویح اور تحجد میں فرق کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تحجد کی نماز فرض دیتا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا کسی بھی صحیح دعیف حدید میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد تحجد الگ سے پڑھی ہے اور آپ اس حدیث کو لے لیں جو صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ کونسا وقت بچا تھا کہ آپ نے دوبارہ تحجد کی نماز پڑھی ہوگی تو یہ کہہ دینا کہ یہاں دونوں الگ الگ نماز ہیں تحجد تو رات کے آخر میں پڑھی جاتی ہے اور تراوی ابتدام پڑھی جاتی ہے یہ ساری بنیادیں لعلمی کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد کی جو نماز ہے اس کا وقت ابھی کف سے رکھا ہے عیشہ کے بعد سے لے کر کے پہلے تک رکھا ہے صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے یعنی تحجد کی جو نماز ہے اس کے لیے آپ نے کوئی صرف ایک وقت خاص نہیں کیا تھا وہ تحجد کے لیے وہ وقت بہتر ہے جو رات کا ایک تہائی حصہ ہوتا ہے اور ترابی بھی اگر سارے لوگ جماعت کے ساتھ اگر آخری موقع سے پڑھ سکے تو یہ بھی بہتر ہے تو بہت اچھا ہے لیکن لوگوں کی آسانی جماعت کا معاملہ ہوتا ہے اس لیے جہاں اسے مقدم کر دیا گیا ہے رکعات کے بدلنے کی وجہ سے کسی چیز کی حقیقت میں یا اس کے اصل جو نام ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا جی جزاک اللہ شیخ ناظرین دیکھا بڑا اہم سوال تھا کیا تحجد اور ترابی کی نماز میں کچھ فرق ہے کیا دونوں الگ الگ نمازیں ہیں دونوں شیخین نے ماشاءاللہ بڑی ہی واضح انداز میں آپ کے سامنے بات رکھے تو مثال کے ذریعے امید کی یہ بات آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے سمجھ میں یہ بات آگئی ہوگی ناظرین وقت ہمارے پاس ابھی ہے انشاءاللہ اسی سے متعلق کچھ اور باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے شیخ آپ نے ذکر کیا کئی اہم باتیں ایک سوال یہ ہے جو ترابی کی نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترابی کی نماز کتنی رکعات پڑھی ہے دیکھیں یہاں پہ یہ بات ہمیشہ ذہن رکھنا چاہیے کہ رکعات پر بات کرتے ہیں یہ ہوتی ہے مسنون رکعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا یہ کہ اہلیل نے یا ایمہ نے یا دوسری وزرگان دین نے کتنا پڑھا یا کتنا عمل کیا ان کا اپنا انتخاب کیا تھا تو مسنون رکعات ہمیشہ آدمی کی کوشش یہ ہونی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہنے کی کوشش گرچہ اور بھی گنجائش ہو کچھ بھی ہو لیکن ہرسی ہونی چاہیے اور شوق یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہے ہیں وہ سب سے بہترین طریقہ ہے اس سے بہتر کسی کا طریقہ نہیں ہو سکتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ امم آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرمائے اسے ابو خالی کے بڑی مشہور رکعات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بہترین طریقہ سے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پتتے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس بارے میں میں ایک طور سے اور واضح کرتا ہوں کہ بہت ساری ایسی روایات ہیں جن کو لے کے کچھ لوگ غلط ہیں کہ شکار ہو جاتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ روایتوں نے تضاد ہے یا اجتلاف ہے کسی میں گیارہ رکعات ہے کسی میں گیارہ ہے کسی میں پندرہ ہے لیکن اگر ایک آدمی غیر جانب دار ہو کے ساری روایت کو اکٹھا کرے سارے طرف کو جمع کرے اس کا جائزہ لے اور بہت سارے اہلیل نے جائزہ لیا بھی ہے تو اس نتیب پر پہنچے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا یہ نوایتوں میں تیارہ کی بات آتی ہے اور آپ خود دیکھیں کہ اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ اتنی وسوق سے بیان کر رہے ہیں اتنی اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھا اگر کوئی اور شکل ہوتی کوئی اور طریقہ ہوتی تو اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ یہ اسلوب نہیں ہوتا کہ گیارہ زیادہ نہیں پڑھا اب جو تیارہ والی روایت ہے اس میں خود ایک دوسرے طریق میں یہ وضاعت آگئے کہ اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ اس میں فجر کی سنتیں میں شامل کر کے تیارہ نہا پڑھا اور یہ کہنے والی اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ ہی ہیں جس میں تیارہ آ گیا ہے اس میں خجر کی دو رکت شامل کر لے گی ایک روایت ہے جس میں پندرہ آ گیا ہے اس بارے میں ایک علمی بحث ہے شیخ علبانی رمو نے تمال بننا میں ذکر کی اس روایت کی بھی آپ تمام طرف کو جمع کریں گے تو آپ کو بتا چلے گا ایک راوی سے تھوڑا چوب ہو رہے گی وہ بھی اصل میں تیارہ ہے وہ پندرہ بنا رہا ہے ایک علمی بحث میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم اس سراحی کی غلطی نظر انداز کر دیں تیارہ کو پندرہ ہی مان لے تو اس میں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ عشاء کی دو سنت میں شمار کر لے گی ہو اور خجر کی رکن لیکن ایسی کوئی سری روایت نہیں ہے ایک بھی روایت نہیں ہے جس میں سراحت نہیں آیا ہو کہ اللہ کے نبی سسنہ کی دیارہ سے زیادہ بڑھا ہے اور کسی کلام سے خالی ہو اور اس میں کوئی اس کی بوضوف نہ ہو صحیح روایت ہو بلکہ مضبوط روایت ہو ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں سراحت ہو کہ اللہ نے رات کی نماز کو عشاء کی جو سنت ہے اس کے علاوہ یا خجر کے سنت تو اس کے علاوہ بھی گیارہ سے زائد پڑھا ہو ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں یہ بات اصل میں عام تعلی ہے کہ روایتوں میں بات کر روایت نہیں ہے کچھ روایتیں آتی ہیں بیتر کے بارے میں اللہ کیوں کہ یہ تیارہ یا سترہ وغیرہ کیوں ہے یہ تو مرسل ہیں یا ضعیف ہیں یا مصرح حاکم بیت روایت ہے یا وہ اکثر میں انزالی جو وغیرہ جو قولی ہے عملی نہیں ایک قولی روایت ہے اللہ کی نماز نے کی کہ رات میں گیارہ پڑھو یا اس سے زیادہ پڑھو وہ جو وہ اکثر میں انزالی کے جو الفاظ ہیں وہ بھی طرق کو آپ جمع کرتے ہیں تو شازن ثابت نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ مسنون کی بات کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گیارہ سے زائد سنت ثابت نہیں ہے صحیح روایت سے سابت نہیں ہے اس لئے آپ تمام عیمہ کو تقریبا متفق پائیں گے کہ جب وہ سنت پر بات کریں گے تو گیارہ کی بات کریں گے اللہ کے نبی نے زیادہ سے زیادہ گیارہ رکھاتا گیارہ رکھاتا کم ہو سکتا اس سے کم بھی پڑھا اللہ کے سنت لیکن گیارہ سے زائد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے نہیں ملتا ہے اس لئے تقریبا تمام علماء متفق ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ سے زائد رکھات نہیں گئی جزاک اللہ شیخ آپ نے بڑے ہی واضح انداز میں یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ اسی سے ملتا جلتا اور سوال ہے سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کا کتنی دنوں احتمام کیا دیکھیں اس حوالے سے ایک حدیث تو بہت مشہور و معروف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن جماعت کے ساتھ کرائی پائی اور صحیح ابن خزم اوگر ایک روایت میں یہ وضاحت بھی ہے کہ اس میں آٹھ رکھت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترابی تھی اور واضح بھی ترکھے تھے اور وہ نماز تین دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا لی اب بعض روایتوں میں یہ پوری سراحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خشیتو مجھے ڈر ہوا کہ ایوک تبا تم پر کہیں یہ فرض نہ ہو جائے اس خوف سے اس اندیشے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا بند کر دیا لیکن صحابہ اکرام کو منع نہیں کرمایا تم جماعت سے نہیں پڑھنا اس لئے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری روایتوں میں یہ وضاحت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جماعت بند کر دی تھی لیکن صحابہ اکرام کی جماعت چالی تھی کبھی کسی گوشے میں کہیں پہ خاص طرح سے جو مرے خاروق ازم کی جروایت اس میں بھی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صلی اللہ علیہ وسلم تھی رہا تھا کہ کوئی شک نماز پڑھنا ہوتا تھا اس کے پیشے بھی ایک جماعت چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بند کر دیا تھا اور اس اندیشے سے بند کیا تھا کہ کہیں پرد نہ ہو جائے لیکن صحابہ اکرام کو نہیں دیتا ناظرین ہماری گفتگو ترابی کے تعلق سے ہو رہی تھی رمضان کا مقدس مہینہ ہے اس مہینے میں ایک اہم عبادت ترابی بھی ہے اس سے متعلق کئی اہم مسائل ہوتے ہیں سوالات ہوتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں انشاءاللہ اسی کا حل ہم یہاں تلاش کریں گے شیخ ہماری گفتگو ترابی کے تعلق سے ہو رہی تھی وہ سوال یہ تھا کہ وہ اللہ کا بندہ جو نبی سے محبت کرنے والا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا متوالہ ہے اس کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے یہ سوال پیدا ہوتا کہ اللہ کے نبی نے تین دن کا احتمام کیا تین دن آپ نے پڑھا پھر ہم تیس دن کیوں پڑھیں وہی میں آپ کے سامنے ارز کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے تین دن نماز پڑھا ہے اور ایک خواہ پر اندیشے سے اس کو ترک کر دیا ہے لیکن آپ نے اپنی پسند اور اپنی تردید ہے وہ ہمارے یہ چھوڑ دیئے وہ اشارہ کر دیا ہے کہ آپ سامنے کا پسندیدہ یہی عمل ہے کہ اس کو پڑھا جائے مکمل رمضان تک لیکن آپ سلام کے ساتھ ایک معنی جس کو کہہ سکتے ہیں معنی یہ تھا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے تو ساتھ دیشے سے آپ سلام اس سے روئے دیئے یعنی آپ کی چاہت تھی آپ کی پسندی اس کا احتمام کیا جائے لیکن چونکہ وہ دیر و خدشہ تھا اس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ترک کر دی سنن ترمیزی کی جو روایت شیخ نے بھی اس کو پیش دیا کہ اس میں جب آپ سلام نے اس رات تک جب پڑھایا تو بات صحابہ اگرام نے تھا کہ آپ پوری رات تک پڑھا دیتے تو بات اچھا ہوتا تو آپ سلام نے اس موقع سے پرمایا ہے کہ انہو من قام معل امام جو امام کے ساتھ ترابی پڑھ لے گا اسے پوری رات کا صحابہ نہیں جائے گا اب اس میں آپ سلام نے ایک اصول دے دیا کہ یہ نہیں بتایا کہ آج ہی پڑھنا ہے کل ہی پڑھنا ہے پورے رمضان کے لئے ایک اصول بتا دیا ہے کہ امام کے ساتھ ترابی پڑھ لی جا سکتی تو آپ سلام کی یہ پہلی سنت ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا مسنون تو مسنون کا مدد صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ سلام نے عملا کیا ہو آپ نے اگر کچھ کہا ہے وہ بھی مسنون ہے اور آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہے تو وہ بھی مسنون ہے تو یہ جو ہم پودے ماہ کے ہم تیس دن ترابی پڑھتے ہیں تو اس میں ہم آپ کی فعلی سنت بھی دیکھ رہے ہیں آپ کی خولی بھی دیکھ رہے ہیں آپ کی تقریری بھی دیکھ رہے ہیں آپ کی فعلی سنت تین دن ہے اور آپ نے اشارہ ملتا آپ کا پورے رمضان کیلئے ہیں اور آپ کی خولی سنت تو پورے رمضان کیلئے ہیں اس میں آپ سلام نے کوئی حد بنگی نہیں کی اور آپ کی تقریری دیکھیں کہ آپ سلام کے سامنے جب آپ نے تین دن پڑھا تھا اس سے پہلے جماعت ہو رہی تھی اور ایک سی بھی اتھا ہے کہ آپ سلام نے جب امامت کرائی تو وہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں ختم ہوئی سب ایک جماعت میں آگئے لیکن اس سے پہلے جماعت ہو رہی آپ سلام نے اس پر کوئی عیم نہیں لگایا اور بعض روایتوں سے اشارہ ملتا ہے کہ گرچہ آپ نے تین دن کے بعد خود جماعت کرانا بند کر دیا لیکن پھر بھی جماعت ہو رہی تھی جو روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے باقعدہ ایک امام پر سب کو جمع کر دیا اس اقدام سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس فیصلے سے پہلے منظر کیا تھا مزر نبوی کا اسی روایت میں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک شخص آفیلہ کوئی نماعت پڑھ رہا ہے اور یسلی رجل ویسلی ویسلی ایک آدمی پڑھ رہا اس کے پیچھے ایک جماعت پڑی ہو کے نماعت پڑھ رہی دیکھیں یہ بھی جماعت سے نماعت ہو رہی ہے تو آپ سلام نے تین دن کے بعد جو ترک کر دیا تھا جماعت اس کے بعد بھی جماعت ختم نہیں ہو مزر پھر بھی جماعت چالے دی جماعت ہو رہی ہے یہ کئی طرح سے کی حدیثیں ہمارے سامنے ہیں قولی بھی ہیں فیلی بھی ہیں تقریلی بھی ہیں تو ساری حدیثوں کو دیکھ کر ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں یہ پورے ماہ پڑھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صرف ایک سنت تو نہیں کہ آپ نے جو کیا ہو جو آپ نے کہا وہ بھی سنت ہے آپ کے سامنے جو کیا گیا آپ نے منظور پروایا گیا یہ تینوں طریقے آپ سنت دیکھیں قولی فیلی پڑھنی بھی تو آپ کے سامنے یہ نتیجہ آئے گا کہ پورے ماہ تراوی پڑھنا یہ آپ سے سامنے کی کسی نہیں کسی سنت سے ساتھ جی جزاک اللہ شیخ شیخ میں چاہوں گا کہ اس تعلق سے آپ بھی کچھ باتیں رکھیں ما شاء اللہ ہمارے عزیز شیخ چفایت اللہ نے جو بات کہی وہ کافی ہے مسئلہ کو سمجھنے کے لیے کسی حوافی کے ضرورت نہیں ہے اور جہاں تک اصل میں یہ موٹی بات ہے تو بعض ہمارے وہ افراد جو دین سے بہت زیادہ دور ہیں یا بہت زیادہ علم نہیں رکھتے ہیں وہ حدیث کی قسموں کو نہیں سمجھتے ہیں پھر وہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ نبی نے صرف تین دن پڑھا جماعت کے ساتھ پھر ہم پورے رمضان نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن پڑھا کر کے بلکہ جہاں تک ہم نے سمجھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سال نہیں پڑھا جائی آپ ان حدیثوں کو دیکھیں جو حدیثوں کو دیکھیں جو حدیث عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں تو دونوں کے انداز سے فرق لگ رہا ہے جیسا کی مجھے یاد رہا ہے کہ حضرت حجر نے بھی اشارہ کیا کہ یہ ایک سال کا معاملہ اور دوسرے سال کا معاملہ ہے حدیث عبودر کا معاملہ ہے تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تین دن نہ پڑھائی ہو ایک ہی سال پڑھائی ہو ایک ہی دن پڑھا دی ہو تو آیا اس کی مشروعیت ہو گئی کی نہیں ہو گئی اب ہم اس کو دوسرے ناحیے سے بھی دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو مشروع قرار دیا اب امت کی مسلحت اور آسانی قسمیں ہیں جس نکتے کے اوپر ہمارے خلیفے راہے تھا تو فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا کہ اس میں امت کی مسلحت قسمیں ہیں آیا الگ الگ پڑھنے میں ہے یا کہ ایک ساتھ لوگوں کو پڑھنے میں ہے حقی نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشروع قرار دیا ہے تو اب اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں تو علا کل حال یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہیں خلفہ راشدین وہیں ائمہ کی بھی یہ کا یہی طریقہ ہے اس لئے امام محمد حمد رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ ہم کیا اپنی نماز اکیلے پڑھیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے مسلمانوں کا طریقہ ہمارے نزدی کیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے تو صرف یہ کہنا کہ صرف تین دے پہنا یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث سے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں ہے بلکہ صلف کے طریقے خلفائر حضرت عمر کے طریقے اور علماء کے طریقے سے متعلق کوئی ہمیں غلط فہمی ہو رہی ہے جی جزاک اللہ شہر میں ایک چیز اور میں کہوں گا یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں حسن میں کچھ ہمارے یہاں کبھی کہی ہمارے بات بھائی مناظرانہ انداز اتفیار کرنے کے اور جہاں پہ جو بات اللہ اکنے بھی سن کے قول سے ساتھ ہے تو کہتے ہیں آپ کا فیل دیکھاؤ کوئی فیل کی بات ہوتی گئے آپ دیکھاؤ آپ دیکھیں اس طرح سے آپ اٹھوارہ کر دیں گے کہ جو آپ سے سن نے کیا اسے وہی دین ہے آپ نے جو کہا ہے وہ دین نہیں ہے آپ بتا یہ آزام آپ کی لیتے ہیں اللہ اکنے بھی سن نے کچھ آزام دی ہے والدین کی حضرت کرنا سننا تکنی ہے آپ سلسل نے والدین کی کہنے کی že آپ سلسل نے والدین کی شرح جب آپ سلسل اگر جب آپ سلسل مکشوفبلکی did سنت نہیں ہے کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ معا باپ کی ترب Sherman지가 میرا سنت نہیں ہے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ آزام دینا سنت ایسے بہت سارے چہتے ہیں اصل میں دین سنت جو ہم کہتے ہیں سنت یا طرح یہ تین چیزوں کا مجملا فاد کیا جواب بھی بھی صحابت ہے چینوں کو علاقہ سےlaughing والسن آ گے شیخ اسی سے متعلقاب کیے سوال یہ بھی ہے بہت سارے لوگ بہت سارے افراد بہت سارے بھائی ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ترابی باجمات اس کی ایجاد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیے دیکھیں یہاں پہ ایک بات کبھی کبھی ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشروع قرار پا چکی ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دے دی بعد میں کیا ہو گیا کسی وجہ سے اس پر عمل منقطع ہو گیا عمل نہیں ہوا بعد میں کوئی شخص آکر ایک پرامل جاری کروا دے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گی کہ وہ موجد ہے وہ اس عمل کے ایجاد کرنے والا نہیں ہے اس چیز پر اس حکم پر عمل جاری کروانے والا ہے مثال کے طور پر مغرب سے پہلے دو رکھت سنت کا مسئلہ ہے آپ بہت ساری مسجدوں میں دیکھیں گے مغرب سے پہلے دو رکھت سنت نہیں پڑ جاتی ہے جبکہ یہ حدیث سے ثابت ہے اب کسی مسجد میں مغرب سے پہلے دو رکھت سنت نہیں پڑ جاری ہے اب کوئی شخص آیا وہاں پہ اس نے تعلم دیا حدیث سنایا بتایا اس کے بتانے کے بعد وہاں سے چالے ہوگی تو کیا کہیں گے اس شخص نے اس کو یعت کیا ہے نہیں یہ جو نیا پن ہے یہ نیا پن جو ہے یہ عمل کے طوا سے نیا ہے وجود کے طوا سے نیا ہے مشروعیت کے طوا سے نیا ہے یہ جو بہاجمات ترانی ہے یہ عمر فاروق زرم کی ایجاد نہیں ہے عمر فاروق زرم نے اس پر عمل جاری کروا یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دور میں اپنی حیات میں اپنی زندگی ہی میں اس کو مشروع قرار دے دیا لیکن ایک اندیشہ تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیں ان کا ایمان یہ ہے کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے اب کوئی نئی بات نہیں آسکتی ہے اس لئے اب جو اللہ حکمہ رسول کا جو عمل تھا جو چاہت تھی جو رغوت تھی اس کے مطابق ہم اس نماز کو باجمات ایک ہی امام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نئی چیزیں نہیں کی بلکہ یہ ہے سنت کیا ہے سنت کو زندہ کیا ہے سنت کو اس کی اصل شکل دی ہے جو کسی وجہ سے وہ اس پر عمل نہیں ہو رہا تھا تو عمل کو جاری کیا ہے ایک چیز کو ترابید کو یا جماعت کو انہوں نے ایجاد نہیں کیا اور اسی نواد میں میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں جماعت کی ایک شکل وہ بھی کہ ایک امام کے ساتھ سب لوگ آکے نماز پڑھیں ورنہ جماعت کی جو ایک دوسری شکل ہوتی ہے کہ اسی مسجد میں کچھ لوگ اپیلے پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ جماعت سے پڑھ رہے ہیں یہ کبھی منکتے نہیں ہوا سسلہ ترابید کو جماعت سے پڑھنے کا سسلہ کبھی بھی منکتے نہیں ہوا وہی روایت کرتی ہے کہ اصلی رجل و اصلی میں صلاح کی رہا ہو اس اقدام سے پہلے کی بات ہے یہ ایک نئی شکل یہ صرف ایک امام کے پیچھے سب کو لگا گیا جائے یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن کیا تب اس کو عمر فاروق علیہ وسلم نے زندہ کیا اس ایمان کے ساتھ کہ اب اس میں کوئی اور اضافہ نہیں ہو سکتا جی جزاک اللہ شیخ ناظرین دیکھا بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ترابید کیا یہ عمر فاروق علیہ اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد ہے شیخ نے واضح انداز میں رکھا کہ انہوں نے احیاء سنت کا کام کیا اللہ کے نبی کی جو سنت تھی جو آپ کا طریقہ تھا اسے زندہ کیا شیخ نے مثال بھی دے کر اس بات کو واضح کیا میں بھی ایک مثال دینا چاہوں گا جیسے کوئی بازار ہے کوئی مارکیٹ ہے وہاں پر کوئی ایک مسجد ہے اب لوگ آتے ہیں چار وقت کی نماز پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں فجر کی نماز نہیں ہوتی اس لئے کہ وہاں کوئی نہیں ہے لیکن بعد میں وہاں آبادی ہو جاتی ہے لوگ آباد ہو جاتے ہیں اور فجر کی نماز بھی جماعت سے ہوتی ہے تو کیا کہیں گے یہ فجر کی نماز ایجاد کی گئی ہے تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہے شیخ نے بڑے ہی پیارے انداز میں مثال کے ساتھ آپ کے سامنے واضح کیا امید کی یہ بات آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی ناظرین چوکہ ہمارے اس اپیسوڈ کا وقت ختم ہوتا ہے اس لئے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں امید کی یہ پروگرام آپ کو بہت پسند آ رہا ہوگا انشاءاللہ مزید مسائل کچھ اہم نئے مسائل اور ایسے مسائل جو آپ کے مطلب کی آپ کے ضرورت کی ہوں گے انشاءاللہ آپ کے خدمت میں پیش کر جائیں گے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ